آپ دیکھ رہی ہیں روشن پاکستان نیوز پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا لیگسی ہے اور ہم نے آمیرانہ حکومتے کا مقابلہ کیا ہے ہم نے ایوب خان جیسے آمریت کا مقابلہ کیا ہم نے جنرل مشرف و جنرل زیا جیسے آمریتوں کا مقابلہ کیا تو آج یہ کتپٹلی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے لیے ہم ان کو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے بینکاب کریں گے صدر زرداری شاہد وہ واحد سیاسی قیدی ہے جو اپنا نائب کا رمان جو ہے وہ اتجاجن خود اس کا مخالفت نہیں کر رہا ہے میں اور اپنی بہن جو ہے صدر زرداری کو کنونس کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو کیس ہے لیگلی وہ بریکم زور ہے اور اگر آپ ہمیں اجازت دے بیل کے لیے یا آپ کا ریسٹ وارن کو چیلنج کرنے کے لیے ہم آپ کو رہا کر سکتے ہیں لیکن صدر زرداری آپ کو پتا ہے وہ بہادر سیاستان ہے اور صدر زرداری خود کہتا ہے جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں دس دن کا رمان دو تو صدر زرداری کہتا ہے کہ نئے آپ نوے دن کا رمان لے لے جب پچھلی بار آسفہ بی بی اور میں نے صدر زرداری کو ملنے گیا تھا جیل میں تو صدر زرداری نے خود اپنا اے سیز بند کیا تو میں نے ہم نے پوچھا صدر زرداری سے یہ آپ کیا کر رہے ہو تو صدر زرداری نے فرمایا کہ میرے لیے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں تو ایزی کے بغیر بھی گزر سکتے ہیں لیکن اس پہ بھی آسفہ بی بی اور میں منتے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ فسیلٹی ہے آپ ایسی استعمال کریں لیکن صدر زرداری جو ہے وہ بہادر سیاستدان ہے جمہوریت پہ کمپرمائز نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں ہم اٹھاروی ترمیم پہ جمہوری پارلمانی وفاقی نائنٹین سیونٹی تھری کا نظام پہ آپ کا ازادی پہ میڈیا کے ازادی پہ ہم کمپرمائز نہیں کریں گے میں آپ سب کا بہت شکر کے ساتھ ہوں ایک 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 اس طرف پہلے پھر اس طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے اتجاج بھی کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ بجٹ سے لے کے میں نے تین صوبے میں جلسے کیے ہیں اپنے بھی اتجاج کر رہا ہوں اور ساتھ مل کے ہم نے پچیس جولائے کو پورا ملک میں کراچی کویٹا لہور پشاور میں شاندار جلسے ہولڈ کیے تھے کراچی میں ہمیں صرف ایک ہفتہ ملا تھا اور اتنا کم ٹائم میں اتنا برہ تعداد بہار نکلنا یہ پیغام بیجتا ہے کہ کراچی کا عوام نے پاکستان کے عوام نے کویٹا لہور پشاور کے عوام نے اس سیلیکٹڈ حکومت کو اس نظام کو نہیں مانتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جد و جہد کریں گے اپنے انسانی حکومت کے لئے اپنے جمہوری حکومت کے لئے کل کراچی میں اتجاج ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک امین ایواریسٹ بھی کیا گیا اور پولیس نے تشہدود بھی وہاں پہ مراہرین پہ کیا بلاول ہوتوں کا بڑا ایک ساتھ ہوتا تھا تو وہ دیموکریسی اور دیموکریٹک رائٹ پر یقین رکھتے ہیں لیکن کل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنے مخالفین کو یہ رائٹ استعمال کرنے کیوں نے دیا دیکھو ایک تمہیں سمجھ ستاؤں کے بڑا ضروری ہے خاص طور پر ہمارا جو آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ حقیقت فرمام کریں تاکہ عوام کو پتا چلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی حکم نہیں دیا کسی کو ارس کروانے کے لئے یا ہمارے لئے یہ ایک حقیقت ہے تاریخی حقیقت ہے کہ آپ صدر زداری کے دور کو اٹھا کے دے ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا شہید بی بی کے دور کو اٹھا کے دے ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا اور کل بھی ہم نے کراجی میں میں نے سی ایم صاحب نے کسی کی وزی نے کسی کا گرفتاری کرنے کا حکم نہیں دیا ساتھ ساتھ نہ صرف پی ٹی آئی کا ایم اے مگر پیپلز پارٹی کے کارکم بھی گرفتار ہوئے وہ اس لئے کہ ایک لان آرڈر انسیڈنٹ ہوا تھا ایک لرائے ہوا تھا اور انفورچنٹلی پی ٹی آئی کا فیشست ایک مینڈسیٹ ہے وہ کسی کا عزت نہیں کرتے ہیں پولیس بھی جو ہے وہ وردی پہنتے ہیں اس ملک کے اور ان کو مارا اس کے ریاکشن میں پولیس نے ریس کیا سنا ہے کہ وہ باہر آیا لیکن پورا پی ٹی آئی جو ہے وہ رو رہے ہیں ان کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ کوئی انتقام نہیں ہے خان صاحب کو پی ٹی آئی کو دعا کرنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پاکستان پیپلز پارٹی تو انتقام نہیں لیتا گر نونلی کی حکومت آئے تو پھر پھر میں کیا کہوں اور اگر مولانا کا حکومت آئے تو بہت توبہ توبہ عمران خان کے ساتھ جو حالت ہونے والا ہے نا آپ سب کا بہت شکریہ